موسیقی 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 فور نائنٹی ون کے قریب تھا ٹارگٹ ہمارا تو ہم نے وہ اچیو کیا اس سے تھوڑا سا ایک سو چھے پرسنٹ ہم نے اس میں ایڈیشن کی ٹھیک ہے اور اسی طرح جو سیلز ٹیسٹ کا تھا وہ کوئی سکس نائنٹی فور ہم نے اچیو کیا کوئی ویڈھوڑنگ ٹیسٹ جو ہے وہ کوئی ون نائنٹی سک تو اوورال آپ جن سمجھ لیجئے تیرہ سو نینانوے کے امپورٹ سائٹ پر بڑی فگر یہ ہے کہ چودہ سو ارب روپے تیرہ سو نینانوے ٹو پوائنٹ سمتنگ ہے تو چودہ سو آپ سمجھ لیجئے کہ چودہ سو ارب روپے آیا یہاں سے ٹھیک ہے اور ٹارگٹ غالباً کوئی چودہ سو پچیس چھبیس کا تھا تو کوئی پچیس چھبیس ارب کا یہاں پر شورٹ فالرہ ڈیو ٹو امپورٹس کی کیونکہ ابھی کمی ہوئی ہے تھوڑی سے اچھا تنویر صاحب بات یہ ہے دیکھیں ریوینیو کلیکٹ کرنا ہمارا کام ہے ہم ٹیکسز دیں تاکہ گورنمنٹ کے پاس سرکار کے پاس اچھا ریوینیو کلیکٹ ہو جائے لیکن سر ہمارے انفرچنیٹ ملک میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جو سیکٹر یا جو طبقہ یا جو انسٹیٹیوٹ زیادہ پرفارم کرتا ہے جو انڈیویجل زیادہ پرفارم کرتا ہے زیادہ انڈنگ کر رہا ہوتا ہے اس پر مزید دباؤ ڈال دیتے ہیں وہ موٹیویٹ نہیں ہوتا فلسٹریٹڈ ہو جاتا ہے میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے امپورٹ آپ دیکھ لیجئے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہمارا بل ہے سر امپورٹ اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ ایکسپورٹ کے جو نمبرز ہیں وہ بلکل جو کہ اس کے سامنے آگے اٹھنی رہے ہیں اور امپورٹ سے وہ زیادہ کمارے ہیں اگر آئل کی میں بات کروں آپ کو پتہ ہے آئل امپورٹ بلکل کتنے تعداد میں ریوینیو کلیٹ کر کے دے رہا ہے ان گیپس کو آئیڈیفائی کیوں نہیں کرتے جہاں سے آپ ریوینیو کلیٹ کر سکتے ہیں اور ننگ کر پاتے ہیں دیکھیں امپورٹ سائٹ پہ تو آپ نے کر دیا یعنی کہ آپ کا کوئی بیس پچیس کا ہے لیکن جو دومیسٹک سائٹ پہ ہے اس پر ہمارا تھوڑا گیپ سے آدھا ہے ہمیں ڈیفنیٹلی دونوں سائٹ پہ ہی کرنے کی ضرورت ہے ہم ابھی امپورٹ سائٹ سے میں نے آپ کو بتایا 42% جو ہے وہ ٹوٹل جس میں کے کسٹم ڈیوٹی بھی سیز ٹیکس بھی انکم ٹیکس بھی ویدھولڈنگ یہ سارے ٹیکسز میں علاقے کر رہے ہیں اور 58% وہاں سے اس دفعہ آنفورچونیٹ کوئی تھوڑے سے ایسے فیکٹرز ہوئے ہیں ایکانومی میں جس کی وجہ سے تھوڑا سا شورٹ فال رہا کون سے فیکٹرز کی طرف بات کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ایکنومی میں فیکٹرز اور ایلیمنٹس کی بھرمار ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری آپ نے ابھی جیسے کہا نا ایکسپورٹ ہماری کام ہو رہی ہے بہت کام ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمپورٹ زیادہ رہی ہے ایمپورٹ زیادہ نہیں ہو رہی ہے آپ کیا جو میجر کمپوننٹ دیکھیں وہ کس کا ہے ایمپورٹ ڈیوٹی پر جو ٹیکسیشن ہے نا وہ بڑھا دی گئی ہے دیکھیں وہ بڑھائی گئی ہے جو ابھی بھی ایک سو مطلب کہ جو ہم نے کوئی سکسٹی فائی وہ وان سکسٹی فائی آئیٹمز کے اوپر ہم نے آر ڈی لگائی وہ سارے وہ ہیں جو کہ لکشری آئیٹمز ہیں اب آپ کہیں کہ جی وہ میک اپ بھی فلانا بھی یہ بھی اور پیمپرز بھی مطلب کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں شیونگ کٹس بھی لوگوں کی مطلب کہ شرٹس اور فلانا ٹھیک ہے تو ٹیکسٹائل جب ہمارے ہم بند رہا ہے اور جوتے بھی اور ٹائپ ان بھی اور آپ اس طرح کی بہت ساری چیزیں لے لیں تو ان کے اوپر آئیٹی رائٹلی لگائی گئی ہے جو ہمارے ہاں چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں اور لکشری گوڈز ہیں ان کے اوپر ہم اپنا امپورٹ کا بل کیوں زائع کریں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ امپورٹ تھوڑی سی کم ہو کیونکہ گیپ زیادہ ہو رہا ہے ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ایکسپورٹ کے بارے میں میں آپ کو یہ جو آپ ابھی پہلے بھی بات کر رہے تھے میں آپ کو کہوں گا کہ جب تک اکانومی کا سٹرکچر تھوڑا سا چینج نہیں ہوگا آپ ایک اور چیز دیکھیں ہمارے ہاں اس وقت جو سروسز ہیں وہ ایک زمانے میں کوئی چالیس پرسنٹ ہوا کرتی تھی جی ڈی بی کا وہ بڑھ کے سکسٹی پرسنٹ ہو گئی ہے ساٹھ فیصد آپ کی جی ڈی پی سروسز پر ہے ہم ابھی بھی اپنی ایکسپورٹ ٹھیک ہے کہ ٹیکسٹائل پہ کرنی چاہیے لیکن ہمیں ڈائیورسی فائی کرنے کی ضرورت ہے بلکل صحیح انڈیا کا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ایک سو چونسٹھ ارب ڈالر کی تنویر صاحب بدقسمتی سے ہم آئی ٹی کو انڈیا سے کمپیر نہیں کر سکتے انڈیا آئی ٹی کے معاملے میں ہم سے بہت آگئے نہیں وہ درود ہے لیکن ہمارے ہاں پوٹینشل موجود ہے پوٹینشل ہے ٹیلنٹ ہے نہیں جا سکتے لیکن پانچ دس کے اوپر جانا کوئیتنا بڑا عیشو نہیں ہے چند سالوں میں اور دیکھئے اس دفعہ گورنمنٹ نے بہت سارے آئی ٹی پارکس اور اس طرح کے جو کمپلیکسز ہیں اور وہ کوئی چھوٹ جدی ہے ہو سکتا ہے کس کا اثر ہے میں تو بارہاں گورنمنٹ کا موجودہ گورنمنٹ ہے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں اچھے کام کو سراحہ جاتا ہے 3G اور 4G کی جو سرویسز کا لائسنس کا اجرائے انہوں نے کیا یہ بہت اچھا کام تھا اور اس کی وجہ سے سر آپ یقین کیجئے اتنا زیادہ ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ آئی ہے آپ جو ٹیکسی سرویسز دیکھ لیجے نا یہ انہی کی وجہ سے ہے کیونکہ اگر 3G اور 4G سرویسز لائسنس نہیں آتے تو آپ وہی پیچھے زمانے پر نہیں آنے میں نہیں ابھی آپ کا پورا جو ڈیٹا ہے ٹھیک ہے جو کہ ڈیٹا آنا ہے اور ڈیٹا مینٹین ہونا ہے اور پوری اس کی جو ہینڈلنگ ہے آپ دیکھیں اس میں اگدم سے شفٹ آئے گی 3G 4G سے تو آگئی ہے اب تو آپ ناگ کر رہے ہیں 5G وہ تو پاکستان میں آگئی سیکٹر اگدم سے آپ کا اس کا اٹھنا چاہیے صحیح بات ہے اب لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی ایکسپورٹس میں ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ ہمارے ہاں جتنی موجود ہے اصل میں شاید ہم نے اپنا لیٹ شروع کیا تھا ہم اگین کمپیریزن کرتے ہیں ساتھ ادھر ادھر اچھا تنبیر صاحب ہم گیپ کی بات کر رہے تھے مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو ریوینی کلیکشن ہے اس کا پرابلم یعنی کہ کون سے سیکٹرس ہو گئے انسٹیوٹس ہو گئے میں اگر کسٹم کی بات کروں ان کی طرف کی مجھے ریپورٹ دیجئے آپ مجھے بتائیے کہ سیل ٹیکس کا کہاں پر جو نمبرز ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں انکم ٹیکس والوں کا بتائیے گا کہ وہ ان کے کیا کلیکشن ہو رہی ہے ہمیں اس وقت جو ہے نا دیکھیں کہ جو امپورٹ سائٹ کی ہے اس میں تو کوئی ہمیں ٹارگٹ سے کوئی بیس اور اب پچھے سرب کا فرق ہے لیکن دوسری سائٹ سے ہمیں تقریباً کوئی ایک سو بیس جو انکم ٹیکس اور لوکل جو سیل ٹیکس ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ گئے پار ہے جی ڈیفنیٹلی تھوڑی سی اکانومی کچھ فیکٹرز ہیں ایک اور میں آپ کو تھوڑا سا وہ کہوں کہ ہم ہر سال ڈیفنیٹلی لوگ جو ہیں وہ ایڈوانس ٹیکس جمع کراتے ہیں پچھلے کوارٹر کا اگلے کوارٹر میں جمع کرانا ہوتا ہے پچھلے کوارٹر میں وہ جمع کراتے ہیں ہر کوارٹر کے شروع میں کمپنیاں جمع کراتے ہیں تو وہ جون میں شاید ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی کہ وہ ایڈوانس ٹیکس جو اگلے کوارٹر کا ہمیں ملنا ہے وہ آ جائے گا وہ نہیں آ سکا پروپرلی اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ فرق پڑھائے تو ہوفیلی اور ہمیں ڈیفنیٹلی دیر ایز ای نیٹ کہ اب جو نئے ٹیکسپیئرز ہیں ان کو ہم لے کے آئیں اس پہ کام کیوں نہیں کرتا انویر صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ ٹیکسس دے رہے ہیں ان پہ آپ نے جو ہے پریشر ڈال دیا ہے نومبر دسمبر کی ریپورٹ ہے دوہزہ سولہ کی یہاں پر بیٹھ کے لوگ پریشان تھے کہ باقاعدہ ایف وی آر کی لوگ ہمیں بول رہے ہیں جی آپ نے ٹیکس ٹارگٹ ہمیں اپنا پورا کرنا ہے کیونکہ ہمیں فائننس منسٹر نے بارے بار لیٹر لکھا ہے ہمیں اتنا ٹیکسس چاہیے سر جو ٹیکسس نہیں دے رہے ہیں آپ ان کو کیوں ایڈینڈیفائی کر کے سر میں نہیں دیکھیا آپ ایک چیز دیکھیں ٹیکسس کبھی بھی گورنمنٹ جو ہے نا کسی سختی کر کے ایف آئی آر کر کے آڈٹ کر کے نہیں لے سکتی لیکن کیا گیا نا نہیں وہ اسے مطلب کہ ایک ڈر خوف تو آتا ہے لیکن ہمارے یہ دوسرے ملکوں میں تو یہ بہت مطلب کہ افیکٹیو ٹولز ہیں کہ آپ نے پروسیکیوشن کی لوگوں کو ڈر خوف ہے اور آپ نے آڈٹ کیا نکال لیا لیکن یہ ہمارے اس لیے تھوڑے سے ٹولز ایفیکٹیو نہیں رہتے کہ ہمارے کنسسٹنسی نہیں ہیں کس کی پولیسیز کی گورنمنٹ کی ہاں مطلب کہ میں بات کر رہا ہوں تیس چالیس سال کی کبھی ایک گورنمنٹ آئے گی تو وہ اس نے آڈٹ بہت دیدہ بڑھا دی ہے ان کو پتا ہوتا ہے آڈٹ سے میں نکلا تو میں فلانی جگہ چلا جاؤں گا میں کوئی ٹرائی بیونل میں چلا جاؤں گا ہائی کورٹس ہیں سپریم کورٹس ہیں میرا اسٹے مل جائے گا میرا دو دو سال and secondly پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں کہیں نہ کہیں سے اپنا کوئی لوپ ہول نکال کے اس میں سے نکل جاؤں گا اور ultimately کوئی سزا نہیں ہوگی تو ہمارے ہاں وہ ٹولز اتنے افیکٹیو نہیں ہیں اوورال انوائرمنٹ کی وجہ سے secondly میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں نہ یہ جو ٹریڈ باڈیز ہیں ان کو ساتھ آنا پڑے گا I am just giving you an example دیکھئے پیچھے کتنا چلا کہ جتنے یہ ہول سیلرز ہیں ریٹیلرز ہیں سمال ٹریڈرز ہیں سمال ٹریڈرز آ جائیں ان کی تین چار پانچ ڈیمانڈ تھی کہ آپ جناب تین چار سال تک ہمارے پیچھے تو FBR لگ جاتے جناب FBR کے لوگ لگ جاتے ہیں انکم ٹیس والے آ جاتے ہیں گورنمنٹ نے کہا جی چار پانچ سال تک آپ کو کوئی نہیں تین سال تک آرڈٹ کرے گا چار سال تک پانچ سال تک بھی ان کو بتا دیا اگلے دو سال میں بھی بھی کوئی نہیں آئے گا چلیئے مسئلہ ہلو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ چار صفحے کی ریٹرن دے دی ہے ہم لوگ تو بھری نہیں سکتے بھری اپنا حساب کتاب کر سکتے ہیں تو بھائی یہ بھی بھر سکتے ہیں سائی بات ہے لیکن کیا کہ گورنمنٹ نے ایک صفحے کی بنا دی یہ آیا یہ گیا یہ میرا ٹیکس ہے اور جو آپ دیں گے کوئی کوئیسٹن نہیں ہوگا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ انگریزی میں ہیں ہمارے منشی ہیں اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا اچھا پتب جتنی بھی ڈیمانڈ سے ہی مان لیں اور انہوں نے کہا اگر یہ ساری ڈیمانڈ مان لی جائیں تو جناب اتنے لاکھ نئے ٹیکس پیر جو ہیں ہمارے سمال ٹریڈرز آ جائیں گے وہ دو چار ہزار سے زیادہ پانچ ہزار سے بات ہی نہ بڑی تو اصل ایشو یہ نہیں ہے اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں اور گورنمنٹ یک طرفہ نہیں لے سکتی آپ اب چاہیں کہ ساری مارکٹس بند کر دیں ہٹال کر دیں اکانومی کا حرچ کریں ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک کوئی اس طرح کا آپشن نہیں ہے جو کہ ایکسرسائز کیا جائے یہ ٹو وے آپ کو مل کے چلنا پڑے گا اور اس میں میرے نزدیک گورنمنٹ کے ساتھ ٹریڈ باڈیز جو ہیں چیمبرز ہیں فیڈریشن ہیں اور انڈویجوال سے ٹریڈ باڈیز ہیں کوئی چالیس پچاس ہیں ہر ایک سیکٹر کی بنی ہوئی ہے they have to come forward کیونکہ اس طرح جو سارا بوجھ ہے وہ ہے جو ٹیکسپیئرز ہیں دو چار لاکھ پانچ لاکھ جو ہیں بزنس میں میں بات کر رہا ہوں ان کو چاہیے کہ جو بالکل اسے باہر ہیں ان کو خود لے کے لوگ ہو گئے ڈیفرنٹ سیکٹر سے جو اسوسیئٹ کرتے ہیں ان کے لوگ ہو گئے انہوں نے بارہاں ٹیکسٹیشن کے حوالے سے بجٹ سے پہلے بھی بات کی اس وقت یہ کہا گیا جی اس بجٹ پہ سرپرائز زینگر واقعی سرپرائز دیا ایسا سرپرائز ملا کہ بہت ڈسپوائنمنٹ ہوئی ہے سر اچھا اب تنویز صاحب معاملہ اور بگڑتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ الیکشن کا سال ہے بجٹ میں کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے ہم منسٹری آف فائننس نے کہا دیا ایمٹی پاکٹس ہیں ٹریڈ ڈیفریٹ آپ نے دیکھ لیا کتنا آپ کا بلکل بہت ہے ایسا یہ کم ابھی اسٹریڈ بینک کی کیا صورتحال ہوگی پھر ان پہ یہ بھی ایک الزام لگایا گیا کہ جو کرنسی ہے اس کو آرٹیفیشلی جو ہے روکا گیا ہے ڈالرز کے وسط یہ بھی آپ نے دیکھا پھر ایک رپورٹ بھی پوری آئی سر یہ جو گورنمنٹ کا ٹینیور پورا ہوگا اس کے بعد سے پاکستان کی اکنومی کے نمبرز کچھ مختلف نظر آرہے ہیں جو پکچرز ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بیٹھ کے سر دیکھیں ہماری اکنومی آپ ذرا دو منٹ کے لیے اس گورنمنٹ کو ذرا چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے پچھلے تیس چالیس سال کی اگر سن لیا نراض ہو جائیں گے نہیں نہیں کیونکہ میں بات کر رہا ہوں سٹرکچرل اس کی ہم چالیس سال میں کوئی سٹرکچرل ریفارمز بہت بڑے نہیں کرتے کہ اگرچہ بہت ریفارمز کی ہیں تھوڑا تھوڑا ہم نے ہر ٹینیور میں کیا ہے میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ ڈسپائٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ بلکل بیٹھ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ کی اکنومی اس وقت بھی بھائی چوبیس میں نمبر پر پاور پرچیس پیریٹی کے حساب سے ہے آپ وان ٹریلینڈ ڈالر کے اوپر اس وقت ہیں اور الحمدللہ کہ آپ جس وقت جائیں گے کچھ بیس تو تیس میں ایک پرائیس وارٹر ہاؤس کوپر کی ایک رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بلکہ یہ جی پی ڈی وی سی تو انہوں نے بلکہ یہ بتایا کہ آپ بیس تو تیس میں چائنا جو ہے اس وقت چائنا میں پاور پرچیس پیریٹی کی بات کر رہا ہوں جی ڈی پی کی کہ وہ انیس اس وقت ارب سے اکیس ارب ڈالر سے کھرب ڈالر سے ٹریلین سے تھرٹی فور پہ چلا جائے گا اور یو ایس ٹوئنٹی تھری کے اوپر چلا جائے گا نائنٹین سے سیکنڈ نمبر پہ ہوگا انڈیا ویل بی دہ تھرڈ وان جو کہ پاور پرچیس میں انیس کے قریب نائنٹین ٹریلین ڈالر تو ہم جو ہیں وہ اس وقت کھونگے کہیں ٹو ٹریلین ڈالر پر ابھی بھی کوئی بیس وان پچیس وان نمبر ہے اور ہم اسی طرح ہی چل رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگ ہمارے وہ کرتے رہتے ہیں جو پی ڈبلیو سی نے وہ کیا ہے پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جو کہ پانچ پرسنٹ ڈروت میں ہیں پورا اس وقت یورپ جی سیون جو ہے وہ دو دھائی پرسنٹ پہ چل رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہے اور جو ای سیون ہے امرجنگ اکانومیز آپ کی چائنہ انڈیا برازیل میکسیکو ٹرکی انڈونیشیا اور یہ جو ہمارے جیسے ملک ہیں بنگلہ دیش ان کی اب گروس جو ہے وہ پانچ چھ پرسنٹ پہ ڈیو ٹو پپولیشن ہم تو پپولیشن کو کہتے رہتے ہیں تنویر صاحب ایک بات ہے طور پر ایک بات سمجھائیے بتائیے کہ کیا جو ایف وی آر ہے ان کے پاس جو ان کی اپنا سٹرکچرل ہوگا یہ ریوینیو کلیکٹ کرتے ہیں یعنی ان کا ٹیکسیشن پہ انہیں سار کتنا پرسنٹ ہے کیا مطلب ہے ایف وی آر تو کرتا ہی ٹیکس سے سارے ٹیکس سے کرتا ہے ہم مجھے یہ بتائیے سیکٹر سوائز انہوں نے کس سیکٹر کو پیارٹی میں رکھا کہ اس سے ہم زیادہ ٹیکس لیں گے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایف وی آر کی ریوینیو کلیکشن ہنڈریڈ پرسنٹ ٹیکسیشن پر ہے ہم چار ٹیکسز ہیں میجر جو ہیں ہمارے دیکھئے انکم ٹیکس ہے سیز ٹیکس ہے کسٹم ڈیوٹی ہے اور فیڈرل اکسائز ڈیوٹی ہے فیڈرل اکسائز ڈیوٹی اب بہت کم رہ گئی ہے بسیکلی یہ تین بڑے ٹیکسز ہیں جس سے ہم لیتے ہیں سیکٹرس مجھے بتائیے میں انسٹیوٹس بھی نہیں پوچھ رہا میں کسی پر کا نام بھی نہیں لے رہا اگر آپ ہمارے ہاں دیکھیں لوکل ٹیکسز میں جائیں گے تو آپ کے بینکنگ بہت بڑا سیکٹر ہے آپ کا جو ہے انشورنس وہ آپ کا بہت بڑا سیکٹر ہے انڈسٹری میں آپ چلے جائیں تو سٹیل سیکٹر ہے آپ کا ٹیکسٹائل ہے پریکٹیکل نوٹ پہ ان سیکٹر سے آپ ٹیکسیشن مل رہی ہے آپ لوگ کو یہیں سے تو مل رہی ہے بلکہ بہت سارے تو اب یہ ہے لوگل انڈسٹریز تو خسارہ ہی دکھا رہی ہیں تو ڈیریکٹ ٹیکسز تو نہیں مل رہے لیکن انڈریکٹ ٹیکسز آپ کو یہ ہے کہ سیلز ٹیکس اور ایفی ڈی سیمنٹ کا آپ کا سیکٹر ہے انڈریکٹ ٹیکسز تو سب ہی دے رہے ہیں لیکن ڈیریکٹ ٹیکسز میں ہمیں نئے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے جبکہ آپ اگر امپورٹ سائٹ پر آ جائیں تو آپ کا تیتیس فیصد تو پیٹرولیوم ہے امپورٹس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے اور جو ٹیکسز ہیں وہ اس پہ آ رہے ہیں آٹومیٹک لیکن اس کے بعد آپ کا گاڑیوں کا ایک بہت بڑا امپورٹس ہے اس پر ہمارا فورن ایکسچینج ہم کہتے تو ہیں انڈریکٹلی کہ لوگ وہ باہر سے بھجواتے ہیں کہ گفٹ سکیم میں آتی ہیں اسو امپورٹ کم ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بڑا ریوینیو کا سورس ہے سٹیل سیکٹر ہے کیمیکلز ہیں اور فرٹلائزر پر سیلز ٹیکس اور یہ جو پانچ سیکٹر ہیں پلاسٹک کا ایک بہت بڑا ہے کیمیکلز کے علاوہ تو یہ پانچ سیکٹر ہیں جو کہ ہمیں میجر ریوینیو ہمارے اور مشینری مشینری بہت بڑی ہے جس میں ہیوج امپورٹ ہے دو اس کے اوپر پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ بہت کم ہے ریٹ آف کسٹرم ڈیوٹی لیکن ایٹس اگین میجر سورس آف ارننگ جہاں پر کسٹرم ڈیوٹی اور دوسری ٹیکسز آ رہے یہ تو اس کا بریک اپ ہے لیکن میں جنرلی جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمیں تھوڑا سا جو میں پی ڈیویو سی کی ریپورٹ کی بات کر رہا تھا جو ہمہاں سے آپ کنٹنیو کریں کہ جو دوسری ایکانومیز کر رہی ہیں کہ ایک زمانے میں لیا جاتا تھا کہ جن کی پاپولیشن کام ہے وہ ڈیس ایڈوانٹیج میں اب آپ جن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے چائنہ انڈیا جو دوزار تیس کی ہیں اور دوزار پچاس میں انڈیا بل بی سیکنڈ پچیس کی بھی دوزار پچیس کی بھی آئی تیس میں اور اس کے بعد آپ کا وہ انڈونیشیا ٹھیک ہے اور پاکستان تو آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کی پاپولیشن زیادہ ہیں ان کا گروت ریٹ فائف پرسنٹ کے قریب ہوگا اور اور ای سیون جو امرجنگ یہ سات اٹھ ملک ہیں یہ اس وقت کوئی تھرٹی پرسنٹ آف ٹوٹل جی ڈی پی رہے ہیں یہ دم سے ایکسپینڈ کرنے کا تنگیر صاحب پاپولیشن زیادہ ہونے کا مطلب تھریڈ بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ انیمپلائیمنٹ ہے اس سے نیکش پہ جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ٹوورڈز کرنا پڑے گا اس کو یوز کرنا پڑے گا ادھر وائز دیکھیں کہ چائنا جو ہے اور انڈیا جو ہے وہ نمبر وان اور ٹو بن رہے ہیں امریکہ کی آپ دیکھیں کہ اس کی جو گروہ ہے پائنٹ فائی پرسنٹ ہے جو پاپولیشن گروہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امیگریشن بہت کھولی ہوئی ہے اپنی شاید ان کی بہت کم ہو لیکن امیگریشن ہر سال آپ کو پتا ہے کہ اتنے زیادہ امیگریشن جاتے ہیں جو کہ ان کی اکانومی کو چلا رہے ہیں اور بیسٹ برینز آف دے ورڈ تنویس صاحب آپ ریوینیو کی ہم بات کریں تو آپ کے پاس یہ کہ بہت بڑا گیپ ہے جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہ گیپ بھی مجھے آپ بتائیے گا اور ابھی آپ نے اس سے امیگریشن کی بات کی تو پاکستان پہ دماغ میں ایک بات آئی ہے کہ ٹیوریزم سے ہم کیوں نہیں کما سکتے کتنا بڑا خلا ہے ٹیوریزم کے اوپر فوننرس کے فوننرس سے آپ درست فرمارے ہیں اصل میں ٹیوریزم کے اوپر یہ ہمارا پرانا ایک وہ ہے اور جہے دمانے میں بہت حالات اچھے تھے تو وہ دمانے میں نہیں وہ لانڈ آرڈر کی وجہ سے ابھی لوگ ڈر گئے ہیں نہیں باہر والے ڈر گئے ہیں تو ان کا وہ ایمیج ڈیفینیٹلی بیلڈ کرنے میں تو آپ کا اور ہم سب کا کام یہ کہ اچھے پیکچر دکھائی جائے جو ہوا سو ہوا نہیں لوگوں کو دیکھیں باہر کی دنیا کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ لانڈ آرڈر سیچویشن ہیز امپرووڈ آلوٹ ان کو پتہ ہے لیکن لیکن تنمیس صاحب وہ جو خوف بیٹھا ہوتا ہے امریکہ میں تو مستقل ہر ہفتے میں دیکھتا ہوں کسی سٹیٹ میں کسی جگہ پر فائرنگ ہو گئے دیکھیں میڈیا جو ہے نا وہ اس طرح کا انسرٹینٹی جو ہمارے بارے میں پھیلائی ہوئی انٹرنیشنل میڈیا میں آپ دیکھیں کرکٹ کی ٹیمز نہیں آرہی باقی تو چھوڑیں صاحب وہ پولینکل ایشو وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہمارا جو نیبر کانٹری اس کی وجہ سے میں تو بلکل یہ کہوں گا میں تو کہتا ہوں کہ باقی بھی انہی کی وجہ سے باقی بھی انہی کی وجہ سے میں تو آپ تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں بلوچستان میں برحال بہت بہت شکریہ تنویر صاحب اور بہت اچھے موضوع کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے ریونیو پوائنٹ آف یو سے اور ظاہر سی بات ہے ملک کے پاس پیسہ ہوگا تو ملک چلے گا اور ٹیکسیشن کے معاملات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں کامپلیکٹیٹ ہیں اس پر ہم نے ڈسکس کیا اور وہ بہتر ہو جائیں تو اور بھی چیزیں جو غیر وہ صحیح ہو سکتی ہیں تنویر صاحب نے آج ڈسکس کیا ہے بجٹ کے بعد ہمیں تھوڑے سے کچھ پرابلمز ہو رہی ہیں اور اب کیونکہ الیکشن کا سال ہے اور آپ کے سامنے ہم نے تمام چیزوں کو سیریس نوٹ پر ڈسکس کیا ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا ٹریڈ ڈیفرنٹ کنٹری کا آپ کے سامنے ہے اور اب دیکھیں کہ آپ کو آئی ایم ایف کی طرف بھی جانا پڑے گا تو دو ہزار اٹھارہ انیس جتنا خوبصورت لگ رہا ہے شاید اتنا خوبصورت ہو بھی یا نہ ہو لیکن ہم دعا گو ہیں کہ معیشت پاکستان کی بہتر رہے اور کوئی بھی قدخن کسی قسم کی کسی ادارے یا پاکستان کی اکنومکس پر نہ لگے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مدید سیکٹر کو ڈسکس کریں گے لائیو ویڈ کے ساتھ رہیے موسیقی